تبیتی ہوگی کیا گزری ہوگی اور آج بھی اگر آپ طرف داری کریں تو پھر بتاؤ کہ وہ اللہ الموددہ فی القربہ کا پھر کیا ترجمہ کروگے امام حسین کربلا میں تشریف لی جا رہے ہیں اس نے شس کے اندر پورا واقعہ تو نہیں ہو سکتا بات کو میں سمیٹھتا ہوں آپ جب کربلا کی طرف تشریف لی جا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں وہ کیا لینے گے تو میں ایک انداز سے جواب دینا چاہتا ہوں وہ کربلا میں وہ لینے گے جو جنت میں نہیں ہے اب اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو پھر آپ کو پوری کربلا سمجھ میں آ جائے گی کربلا میں وہ لینے گے جو جنت میں نہیں ہے ان کو سلطنت نہیں چاہیے ان کو پیسہ نہیں چاہیے ان کو کچھ نہیں چاہیے اب آپ پوچھوگے کہ جنت میں کیا نہیں ہے تو چلیے کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا یہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا بتاؤ میری جنت میں مزہ آیا تو ظاہر ہے ہم لوگ پرشان حال ہیں ہم تو کہیں گے مزہ آیا دودھ خالص مر رہا ہے ہر شیخ خالص مر رہی ہے ہمیں تو لطف آئے گا لیکن ایک دستی وہ ہے کہ جو جنت میں بھی کہے گی یا اللہ تیری جنت میں سب کچھ ہے مگر وہ مزہ نہیں آیا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کہ وہ مقام پھر سے پیدا ہو کہ ایک طرف دشمن ہے ایک طرف ہم ہیں مدانِ کار زار ہے اور یہ تیرا عاشق زار ہے اور دشمن کی طلوار کا وار ہے اور جو گردن جب کٹی تھی اس گردن کے کٹنے میں جو مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں مزہ نہیں آیا تو یہ ہے جواب کہ امامِ حسین کربلا کیا لینے گئے تھے امامِ حسین کربلا میں وہ چیز لینے گئے تھے کہ جو جنت میں بھی نہیں ہے اور جنت میں کیا نہیں ہے جنت میں سب کچھ ہے مگر رب کی راہ میں گردن کٹاتے وقت جو لطف آیا تھا وہ لطف جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہنچتے ہیں کربلا میں جب آپ پہنچے تو لوگوں نے پہلے سے ہی چاہا کہ ہم جلدی سے جنگ کر ڈالیں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج کی رات ہمیں اجازت دے دو آج رات ہم عبادت کریں گے اور یقین جانئے کہ حسن اتفاق دیکھئے اب کی بار بھی وہی رات آ رہی جمعہ کو دس محرم بن رہی ہے اور وہی رات آ رہی جمعہ رات تب تھی رات کو آپ نے عبادت کی ساری رات اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہے اب کچھ تھا کہ شاید کچھ لوگ میرے ساتھ ایسے آ گئے ہوں جو مجبوری کی وجہ سے آئے ہوں کہ امام حسین کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ہماری ان سے رشتہ داری ہے آپ نے رات کو سب لوگوں کو کٹھا کیا سبر دیکھئے اور حسنہ دیکھئے سب لوگوں کو کٹھا کیا کٹھا کر کے آپ نے کہا سنو میرے ساتھ آنے والو میں تمہیں مجبور نہیں کرتا میرے ذمہ ایک منصب ہے میرے ذمہ ایک فرض ہے میں نے وہ نبھانا ہے تم لوگ یہاں آگے ہو یہ سمجھتے ہو کہ شاید حسین ہمیں کیا کہے گا دیکھو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم لوگ چلے جاؤ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں میرا کل جنگ ہوگی گردنیں کٹیں گی مسئلہ کل کچھ اور ہے اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں لیکن سب کے سب لوگ بیٹھے ہیں آپ نے سمجھا کہ شاید اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے آپ نے کہا میں ابھی اندھیرہ کرنے لگا ہوں یہ شمہ بھی بھجا دیتا ہوں کہ جو شمہ میرے خیمے میں جن رہی ہے تو تم نکل جاؤ کوئی کسی کے چیرے کو دیکھے گا نہیں جاتے ہوئے تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی لیکن ہوا کیا جب شمہ بھجائی کافی دیر گزر گئی اس کے بعد جب شمہ کو جلایا گیا تو تب بھی ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تو گویا کہ ان سب دیوانوں نے جو امام حسین کے ساتھ یہ اعلان کر دیا ہم اس شمہ کے دیوانے نہیں کہ جس پہ پروانے چڑھتے ہیں ہم تو اس شمہ کے دیوانے ہیں جس پہ محمد کا نور نکر رہا ہے تو ہم تو امام حسین کے تو آپ نے پھر سب لوگ جو ہیں صبح ہوئی وہ جمعہ کا دن جو آج 200010 میں آ رہا ہے جمعہ کا دن ہے آپ نے اتمام حجت کے لیے سب کو اعلان کیا کہا دیکھو جو جانتا ہے وہ جان لے جو نہیں جانتا وہ جانے میں علی کا بیٹا ہوں اس وقت پوری دنیا میں کوئی نواسہ نہیں ہے اسوائے امام حسین کے میں امام حسین میرا نام ہے علی کا میں بیٹا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نواسہ ہوں ان کی بیٹی کا میں بیٹا ہوں کسی پہ کچھ نہیں سوائے ہر کے ہر اٹھے جنگ طویل ہے جنگ کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے گمسان کی جنگ یک بارگی حملہ کیا گیا جاتا ہے اور عرب میں ایک طریقہ جنگ کا یہ تھا کہ ایک آدمی ادھر سے جاتا ایک آدمی ادھر سے جاتا صبحوں سے لے کے یہی طریقہ جاری رہا ایک آدمی ادھر سے جا رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے لیکن وہ کیا کرتے جب امام حسین کی طرف سے کوئی جاتا تو وہ شروع میں تو ایک آدمی بھیجتے بعد میں اکٹھے ہو کے حملہ کر دیتے اور وہ انہیں شہید کر دیتے یوں ہی امام حسین سب کو بھیجتے رہے باری باری سب کو بھیجتے رہے آخر باری آگئی حضرت علی اسگر اب حضرت علی اسگر جو ہیں تاریخ لکھتی ہے بہت چھوٹے سے ہیں ان کی ماں نے آواز دی اے حسین ذرا رکیے میرے سر کے تائج ذرا رکیے اس بچے کو پانی چاہیے دیکھئے سمعین میں یہاں اختلاف کروں گا حضرت علی اسگر کو پانی کی ضرورت نہیں تھی کیوں میری دلیل غور سے سنیے گا حضرت علی اسگر کی یہ والدہ کیا کہہ رہی ہے بچے کو پانی کی پیاس ہے بچے کو لے جائیے جاؤ دوبارہ سے جا کے کتاب پڑھ لو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا جو ہی امام حسین نے اپنے بیٹے علی اسگر کو اٹھایا بچہ چھپ کر گیا میں آپ سے پوچھتا ہوں بچے ماں کے پاس چھپ کرتے ہیں یا اببہ کے پاس آج تک کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا اببہ کے پاس بچے رونے لگ جاتے ہیں اور ماں کے پاس بچے چھپ کر جاتے ہیں کیوں بچے ماں کے دل کی دھڑکن سے مانوس ہوتے ہیں جو ہی ماں اٹھاتی ہے بچہ جو ہے وہ چھپ کر جاتا ہے اببہ کے پاس بیٹا روتا ہے یہ کربو بلا میں الٹ کیوں ہو رہا ہے کہ بچہ ماں کے پاس رو رہا ہے اور بچہ جب باپ اٹھاتا ہے تو بچہ چھپ کر رہا ہے یہ کربو بلا میں فطرت کیوں چینج ہو گئی یہ سیڈی کیوں بدل گئی یہ ایک دم سے معاملہ برخص کیوں ہو گیا وجہ یہ تھی علی اسگر کو عام بچہ مت سمجھو یہ امام حسین کا بیٹا ہے اسے معلوم ہے کہ میں جب تک اپنی ماں کی جھولی میں رہوں گا میں کربلا میں جا کے شہادت کا جام نوش نہیں کر سکتا اگر کربلا میں مجھے لے کے جائے گا تو میرا باپ لے کے جائے گا کیونکہ سیدوں کی عورتیں میدان میں بے پردہ یوں نہیں جاتی تو جب آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اٹھا کے لے کے علی اسگر کو کربلا میں گئے میدان میں کھڑا کیا تو یزیدیوں نے شور برپا کر دیا کہنے لگے دیکھو یہ اب بچہ لے آیا ہے ایسا نہ ہو کہ سیاست پلٹ جائے لوگوں کے اندر بھگدر مجھ جائے لوگ جو ہیں وہ بدل جائیں اے حرمل تیر چلا اس نے تیر چلایا تیر چلتا نہیں ہے تو وہ کہنے لگا پیچھے سے آواز آئی شمر کی تیر کیوں نہیں چلاتا تجھ سے بڑھ کر تو کوئی بھی آدمی نہیں نشانے باز کہنے لگا پتہ نہیں کیا بات ہے جب میں علی اسگر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں مجھے زمین کامتی ہوئی نظر آتی ہے میرا نشانہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے تیسری مرتبہ اس ظالم نے جب وار کیا تو تیر حلق کو کرائس کرتا ہوا جو ہے وہ نکل گیا ہاتھ میں علی اسگر اور خون دونوں کے دونوں اب باپ پانی نہیں لے جا رہا اب باپ اپنے بیٹے کی لاش کو لے کے لے جا جا رہا ہے اور ذرا دیکھئے اس وقت حضرت امام حسین کے ہاتھ میں مولا علی کی تلوار تھی وہ جس تلوار سے آپ نے خیبر کا دروازہ اکھیڑا تھا وہ تلوار تھی آپ خیمے میں اپنے بیٹے کو لے کے نہیں گے لے جاتے تو اپنی بیوی کو کیا بتلاتے آپ نے خیمے کے باہر ہی تلوار سے ریت کو ایسے ہٹایا اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت یقیناً دل میں کہہ رہے ہوں گے امام حسین کہہ رہا ہوں گے ابو آپ نے اس تلوار سے خیبر کا دروازہ اکھیڑا تھا ابو تلواروں سے دروازے کے خیبر کے دروازے کو کلے کے دروازے کو کھیڑ لینا آسان ہے پر اپنے مصوم بچے کی قبر کو بنانا بڑا ہی مشکل ہے اے مولا علی اببہ حضور آج دیکھو میں اسی تلوار سے قبر بنا رہا ہوں علی اسکر کو وہی رکھا اور اب روانہ ہونے لگے تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ انہارستے میں آتی ہیں کیونکہ آپ سلام کر کے سب سے جاتے تھے انہوں نے لجام پکڑ لی لجام پکڑ کے کہنے لگی ذرا رکھیے تو سہی کچھ باتیں ہو رہی ہیں اتنی باتوں کے دوران جب آپ چلنے لگے تو اب بھی گھوڑا نہیں چر رہا آپ کے گھوڑے کے بارے میں تاریخ حیران ہے یہ اس قدر وفادار تھا یہ گھوڑا آپ کی لاش پر بھی آیا تھا ایک مرتبہ وہاں رو رو کے اس کا حال برا ہو گیا مجھے اس کی وفاداری پر تقریر نہیں کرنا آپ جب روانہ ہونے لگے تو گھوڑا روانہ نہیں ہو رہا آپ کہتے ہو گھوڑے تو بھی کوفیوں کی طرح بے وفا ہو گیا گھوڑے نے یوں مو اوپر اٹھایا اٹھا کر اس نے ایک دم سے سر نیچے کیا گویا کہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نیچے تو دیکھئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک دم سے چہرہ نیچے کیا تو دیکھا حضرت سکینہ گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کے رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہہ گھوڑے تو میرے چچا کو لے کر گیا واپس نہیں لیا حریر اکبر کو لے کر گیا واپس نہیں لیا انہوں محمد کو لے کر گیا واپس نہیں لیا اب تو میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے سے نیچے اترے بیٹی کو سینے سے لگایا اور حضرت زینب سے کہنے لگے اس کا خیار رکھنا یہ رات کو جب بھی سوتی تو اپنے ابو کے سینے سے لگ کے سوتی تھی اس کو میری یاد نہ آئے اس سے پیار کرنا آپ وہاں سے روانہ ہوئے کھائیوں کو آپ نے فنا فن نار کیا جمعہ کا ٹائم ہو گیا کھائیوں کو فنا فن نار آپ نے کیا یزیدیوں میں بھگدر مچ گئی یا کیسے روکو گے سید زادے کو ایک نے کہا آزان دے دو بہترین علاج یہ ہے کہ آزان دے دو آزان دیا اسی وقت تلوار آزان دی تو تلوار رک گئی گھوڑے سے نیچے اترے بس جب نیچے اترے تو آپ نماز پڑھنے لگے کوئی بات کرنا چاہتا ہے آپ نے یوں چہرہ ایسے کیا تو دیکھا کوئی پھٹے پرانے کپڑے جیسے کوئی کسی نے بڑا سفر کیا ہو آپ نے فرمایا اسے جلدی سے بھیجو قریب آیا کہ ان لگا حضور میں قاسد ہوں میں آپ کی بیٹی سورہ کا خط لے کر آیا ہوں اب ذرا سوچو کہ باپ اس وقت سب کچھ قربان کر چکا اور بالکل اس کا اپنا بھی آخری وقت ہے تو آپ اسے کیا جواب دیتے ہیں خط آپ نے پڑا خط کی عبارات مختلف زبانوں میں مختلف ہے لیکن ایک تھوڑا سا سن لیجئے نصر میں آپ کہتے ہیں خط کی اندر یہ تھا ابو میں آپ کا انتظار کر کر کے بڑا حصہ گزر گئے آپ تھک گئی ہوں ابو اگر میں باہر لگتی ہوں تو میں ایک عرض کروں میں آپ کے بچوں کے کپڑے خود دعا کروں گی ابو میں کھانا خود پکایا کروں گی ابو میں کپڑے بھی دھو لیتی ہوں میں کھانا بھی پکا لیتی ہوں میں سارے کام اب کر لیتی ہوں مجھے علی اکبر کی یاد آتی ہے مجھے اپنے پاس بلا لیجئے نا پیچھے معلوم ہے میں کیا کرتی ہوں میں کبھی بی بی فاطمہ دادی امہ کی قبر پہ جاتی ہوں کبھی نانا کی قبر پہ چلی جاتی ہوں روتی رہتی ہوں مجھے بلا لیجئے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ علی اکبر تمہیں آ کے لے جائے گا ابو اتنا انتظار کروا رہے ہو روتے جا رہے ہیں امام حسین یہ سبر کی انتہاں ہے آپ فرمان لگے کاسی تم چلے جاؤ میری بیٹی کو تانا نہ دینا بس اس کو اتنا بتا دینا کہ میں نے بھی سبر کا دامن نہیں چھوڑا تو بھی سبر کا دامن مت چھوڑ اور اس کو بتانا کہ جس علی اصغر کے لیے تمہیں کرتے تیار کیے یا جسے ملنا چاہتی ہے وہ لوگ تو اب دنیا سے چلے گئے ہیں میرا بھی آخری وقت ہے آپ نے نماز کی نیت باندھی سر سجدے میں رکھا شمر جو ہے وہ آیا وہ آپ کے لٹا کر آپ کے سینے پہ اس نے پاؤں رکھ دیا جب سینے پہ پاؤں رکھا تو آپ کہنے لگے وقت کیا ہے لوگوں نے بتایا یہ جمعہ ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کا ہی وقت ہے فرماتے ہیں اس وقت تو لوگ میمبر پہ بیٹھ کے میرے نانا کا نام لیتے ہیں اور تو اس کے نواسے کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا تلوار کا وار کیا اور آپ کی گھردن جو ہے وہ تن سے جدہ کر دی اتنی تیز آندھی چلی اتنی تیز آندھی چلی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا رات آدھی گزر گئی حضرت زین العابدین ایک دن بیان کرتے ہیں واقعہ بیان کرتے ہو کہنے لگے کہ کربو بلا کی جب رات تھی دس بہر میری پھوپی اممہ کا دوبتہ جو ہے وہ لال رنگ کا تھا تو کسی نے مجمع میں سے کھڑے ہو کے کہا امام لال رنگ کے دوبتے تو شادیوں میں پہنے جاتے ہیں کربو بلا کی رات لال رنگ کا دوبتہ کہاں سے حضرت زین العابدین نے کہاں چکر یہ ہے میری پھوپی اممہ سب کی لاشیں اٹھاتی رہی تھی ان کے خونوں کی وجہ سے دوبتے کا کلر لال ہو گیا آدھی رات میں حضرت زین العابدین سب بچوں کو اکٹھا کر رہی ہیں اگر کے خیمے میں رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی پانی آگیا ہے بچوں نے سمجھا کہ شاید حضرت عباس آگئے لیکن وہ پاس کے گھوں کی کوئی عورت تھی جو پانی لے کر آئی تھی اس لیے کہ یزیدیوں کا اب حسار ختم ہو گیا تھا پانی آیا تو سب لوگ قریب ہوئے تو بی بی زین العابدین کہنے لگی اب پانی پیئے گا جو سب سے چھوٹا ہوگا حضرت سکینہ آگے بڑھتی ہیں پانی کا پیالہ پکڑا اور پکڑ کے خیمے سے باہر نکلنے لگی تو حضرت زین العابدین نے پوچھا پھوپی کی جان پانی کہاں لے جا رہی ہو کہنے لگی پھوپی اممہ آپی نے تو کہا جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ پانی پیئے گا سب سے چھوٹا علی اصغر ہے سب سے پہلے میں اسے پانی دینے کے لیے جا رہی ہوں آپ نے آگے چاہ کے پکڑا فرمایا قریب آجاؤ ایسی باتیں نہیں کرتے آپ اسے پانی کی ضرورت نہیں رہی صبح ہوئی چودہ سر نیزے پہ چڑھائے گئے پاندرمہ حضرت امام حسین کا تھا بات کو میں سمیٹھنے لگا ہفتے کے دن سیرڈے کو چودہ سر نیزے پہ پاندرمہ سر امام حسین کا گورمنٹ نے کیا چاہا تھا حسین کو نیچا دکھا دے لیکن آپ دیکھئے کہ اے آدمی کا اپنا قد پانچ فٹ کا تو کم از کم ہوگا پانچ فٹ کا قد اوپر سے نیزے کے اوپر جب سر رکھو تو آٹھ نو دس فٹ تو ہو جائے گا گورمنٹ نے چاہا کہ حسین کا سر نیچا ہو جائے خدا تعالی نے نیزے پہ چڑھا انہوں نے چڑھایا لیکن پھر بھی حسین کا سر بلند ہو گیا آج بھی امام حسین کی یاد منائی جاتی ہے ہائی ٹوزن ٹین ہے میں یہاں تقریر کرتا رو رہا ہوں امریکہ ہو دنی یورپ ہو یا امریکہ ہو یا پاکستان ہو کونے کونے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر ہمارے لئے یہ سبق ہے خواتین و حضرات جن لوگوں نے ہمارے پر اس پروگرام کو سنا ہے آخر میں یہی پیام دینا چاہوں گا امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی امام حسین نے صبر نہیں چھوڑا ہم لوگوں کو اس وقت بہت ضرورت ہے صبر کی اور نماز کی اللہ تعالیٰ دونوں پہ عمل کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین